دوستو اگر آپ نے نائس کا یہ اکٹوبر و نومبر میں اگزام دی ہوں گے دو ہزار بائیس میں تو اب آپ کا انتجار ہوگا ریجلٹ کے لیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ریجلٹ کس طریقے کا رہنے والا ہے کون پاس ہونے والا ہے کیا پاسنگ مارکس رہنے والے ہیں اور کیا اس میں کچھ آپ کو ایسی ہیلپ ملنے والی ہے جس سے کہ بچوں کو اچھے نمبروں سے پاس کر دیا جائے تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جیسے ہی نائس نے اکٹوبر و نومبر میں جو اگزام لیے ہوئے تھے اب اس کا ریجلٹ جو نکالنا تھا وہ پندرہ بیس سے بائیس دن کے بعد آ جاتا ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار کسی ٹیکنیکل کارنگ سے دیری ہو جاتی ہے جیسے کہ لگ بگ لگ بگ اس طریقے سے ہو رہا ہے تو اب آپ کو انتجار کرنے کی بات نہیں ہے بسا ہم مانن کے چلیے کہ دو ہزار تیریس سے پہلے ملہ دو ہزار بائیس کے دسمبر تک آپ کو آپ کا ریجلٹ ملنے والا ہے دوسری بات اگر ہم کریں کہ اس میں کون پاس ہونے والا ہے کیسے رہنے والا ہے اگر مانن کے چلیے کہ اگر آپ نے کچھ لکھا ہوگا تو آپ پاس ضرور ہو جائیں گے دوسری بات ہم آپ کو یہ بھی سمجھا دیتے ہیں کہ نائس ایک طریقے سے آپ کے لئے اسی لئے بنایا گیا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ بہت سا سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کارنگز پڑھ نہیں پائے ہیں اسی لئے وہ نائس کو کرتے ہیں پر کئی بار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے مارکس کم رہ جاتے ہیں یا آپ کے کچھ نمبر میں ری اپیر آ جاتی ہے پر اب ایسا نہیں ہونے والا ہے آپ اچھے نمبروں سے پاس ہونے والے ہو کیونکہ آپ نے پیپر کو کچھ نہ کچھ اگر لکھا ہوگا آپ نے ہر کوسنس کو اٹیمڈ کیا ہوگا تو آپ کے پاس یہ بہترین موقع ہے اور نائس کے حساب سے اگر آپ نے کچھ بھی لکھا ہوگا تو پھر آپ کو پاس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا بس آپ انتجار کریے اپنے ریجلٹ آنے کا اور جو آپ کا ریجلٹ بہت اچھا آنے والا ہے